ان لوگوں کی ہمیشہ بڑی گہری نظر رہے کبھی سانوی درجہ انہوں نے نہیں دیا ایک امت ہے بس یہ ہے کہ ان کے محنت کا رخ دوسری طرف پڑھ رہی ہے بس اتنی بات باقی ان کے اندر وہی جوہر ہے وہی صلاحیت ہے وہی استعداد ہے جو قرن اول میں اس دین کی نشر اشاعات کے لیے اس امت کے ہر فرد کے اندر اللہ نے وضیعت فرمائی تھی وہ جوہر ہے ان کے اندر بس یہ ہے کہ ایک رخ پر لگے اور کچھ نہیں اب وہ رخ پر لگے ہیں لیکن اب ان کی صلاحیتوں کو کس طریقے سے دین کے پھیلانے میں ہمیں استعمال کرنا ہے بس اور کچھ نہیں اس طرح تاجر ہے ہم تاجر کو تو ہٹا نہیں سکتا ملازم کو ملازمت سے نہیں ہٹا سکتا کاشکار کو کاشکاری سے نہیں ہٹا سکتا اللہ کا ایک نظام ہے اور لوگوں کی تفیتیں لگی ہوئی ہیں اس کے اندر ہاں ان کی استعداد سلاحیتیں ان دنیا کے اندر ضرورت کے بقدر لگے باقی اچھا خاص ہے ان کی صلاحیتوں کا استعمال اس دین کے نشر اچاعت اور سرسبد و شادابی میں استعمال ہو یہ فکریں تھی تمام نبیوں نے یہی کیا قارون کو بھی یہی دعوت دی موسیٰ علیہ السلام نے وَبْتَقِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَنَصِبَكَ مِنَ الدُّنِيَا وَاحْسِنَكَ مَاحْسَنَ اللَّهُ الْاِلِهِ پَلَا تَبْقِلِ فَسَادَ فِي الْعَرْمِ اس کا سابق مطلب یہ کہ اگر یہ سارے شعبیں دنیا کے اور اس کے ساتھ دین نہیں ہیں ملازمت کا آئے مختلف محکمیں ہیں اور وزارتیں ہیں ان سب کے ساتھ اگر دین نہیں ہے تو پھر فساد یقینی فساد یقینی ہیں سارا فساد ہی سے آئے سارا ارتضاء ہی سے پھیلے اور سارا کفر و الحال ہی سے پھیلے اور یہی آگے چل کر کے بڑے بڑے روحصہ اور بڑے بڑے جو ہے عوضے دار بنتیں اور پھر اگر ان کے اندر دین کی خدمت کا جذبہ دعائیہ ہے اور اخلاص بھی ہے اور صحیح نیج اور صحیح فکر ان کے اندر ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ وہاں رہ کر وہ کام کریں گے جو کئی کئی جماعتیں لمبے لمبے عرصے میں بھی نہیں کر سکتے پس علایت ان کے اندر موجود استعداد موجود اس لئے پڑھنے کے زمانے سے ان کالجوں میں یونیشنی میں پڑھنے والے ایک ایک بچے پر ہماری کڑی اور سخت گہری نظر ہونے شفخت بھری نظریں ہونی جی کبھی انہیں حکارت کی نظر سے نہیں دے ہاں انہیں دو ایک بات تو یہ سمجھانی ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ اصل علم نہیں یہ فن ہے دنیا کمانے کا راستہ ہے مخلوق کو مخلوق سے جوڑنے کا اور مخلوق سے استفادی کی شکل اس میں بتا جاتے ہیں اس میں خالق شاہ کوئی تعارف نہیں خالق سے استفادی کی کوئی شکل نہیں جو اصل علم کا خلاصہ ہے یہ بات اچھی طرح سمجھا نہیں ورنہ ایک طبقہ ہے جو جہل مرکب میں مبتلا ہے اور اس فن اور جہل کو علم سمجھ رہا اس سے بڑی جالت اور کیا ہوگی اسے بہت اچھے انداز سے سمجھانے کے لئے وہاں یسر عمد علیہ سے بہت سمجھانے کے لئے یہ جہل ہے آپ کو اختیار ہے چاہے آپ حلوائی کی دکان لگا گئے بیٹھو یا آپ جو ہے ملازمت کرو آپ کو اختیار ہے دگری حاصل کر کے چاہے ملازمت کرو چاہے آپ پرچن کی دکان لگا گئے آپ کو اختیار ہے کمانے کے ذرائع سن ہے بس اور کچھ نہیں یہ اصل علم نہیں اس دوکے سے امت کو نکا یہ تو یہ بنیادی ہے اور پھر دوسرا اپنے حقیدے کو اور اپنے عمال کو عبادت کو صحیح اور درست کرنا اور پھر اس کے ساسات نبی کی امت میں ہونے کے حیثیت سے جو دعوت کی ذمہ داری اللہ نے امپر ڈالی ہے وہ ذمہ داری کو بھی لے کے کھڑا ہو اس کو پڑھنے کے زمانے سے ان کے دل دماغ میں اتارنا اس کے لئے کالج اور یونسٹی کے اندر عامل دعوت کو زندہ کرنے کی بھرپور کوشش کر ان کے اندر بھی تعلیم کا احتمام ہو ان کے اندر بھی مشورے کا احتمام اور وہ حضرات بھی رودانہ ملاقاتوں کا احتمام کریں اور ارد ارد قریب کے محلوں کی مسجدیں ہیں تو وہاں عامت الناس کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ مسجدوار جماعت کے ساتھ مل کر گئے وہ آبادی کا عمل تک بھی کریں احتمام کے ساتھ بلکہ مدارش میں پڑھنے والے طلبہ کے بھی پہلا عنوان یہی پہلی درخواست یہ ہے کہ وہ اپنے محلے کے اندر آگر مسجدوار جماعت کے ساتھ مل کر کے عمل دعوت وہ آخری درجہ ہے کہ ایسا کوئی محلہ ہے نہیں یا مناسب نہیں ہے تو وہ اپنی مزید مدرسے کے مزید کے اندر ہی عمل دعوت کرے تو دو گش ان کا بھی ہونا چاہیے محلے میں آکے کر لیں بہت اچھی بات ورنہ اگر کوئی گنجائش نہیں تو پھر ان کالج یونیسٹی کے اندر جا کر کے وہاں کوئی مسجد مسلح ہے تو وہاں جا کر کے عمل دعوت وہ بھی نہیں ہے تو پھر کسی کمرے کو خالی کر کے اس کو مسلح بنا کر کے پھر اس کے اندر مسجدوار جماعت قائم کرنا مشورہ ہو تعلیم ہو ملاقاتیں ہو اور یہ بچے ما شاء اللہ اس کے اندر عذان دے کر کے نماز باجماعت عذا کر رہے ہوں تعلیم کے حلقے لگا رہے ہوں اپنے سٹوڈنٹ سے محنت کر رہے ہوں اور پھر اس کے ساسا دن کی بھی چھٹیوں میں تشکیلوں کا احتمام ہر ہفتے دستور میں ہمارے لکھا ہوا ہے کہ سٹوڈنٹس کی بھی تشکیل ہر ہفتے کی ہے ہر ہفتے اگر چھوڈنٹے ڈیڑھ دنے اچھی بات یہ ہماری طرف سے مطالبہ ہے درخواستیں تشکیل ترغیب باقی جو جتنا دے دے وہ قابل قبول ہے کسی کے اندر ہمت استطاعت ہے وہ چاروں ہفتے وقت لگا تین ہفتے لگا لے دو ہفتے وقت لگا کسی جگہ مہینے مہینے تین دن کی گولیاش تین دن لگ دوسری بات یہ کہ جب یہ تشکیل اب اسی طرح ان کی جو سال کے درمیان کی چھوٹی بڑی چھوٹیاں تاتیلات اس کے اندر بھی ان کی احتمام کے ساتھ تشکیل پھر ان کے ویکیشن کی چھوٹیاں سمر ہے اس کے اندر فوراں چھلے کا احتمام اور پھر اس کے بعد ان کا سال کا آخر اور سند فراغت ہیں تو پھر اس کے بعد کسی جوب میں کسی نوپری میں لگنے سے قبل ان کی بھرپور ذہن سادھی تشکیل کر کے ان کا فوراں چار مینے لگوائے یہ اپنا سارا چلہ بھی آئے لے کر نظام الدین الحمدللہ اس سال بھی بہت سارے صوبوں سے سٹوڈنٹ کی جماعتیں ماشاءاللہ ہماری ملاقات بڑے خوش ہوئی ماشاءاللہ بڑی بڑی جماعتیں مختلف صوبوں سے گاپٹرز تھے اس میں انجینئرز تھے ماشاءاللہ فائنل ایئر کے بھی ماشاءاللہ سٹوڈنٹ تھے اور آ کر کے انہوں نے یہاں روان جی سنی تین دن تر اور پھر یہاں سے علماء کے درور پڑی ہم نے ان کے ساتھ علماء بھی لگایا اور یہاں سے پھر ہم نے ان کو جو ہے ارتداد کی علاقے میں بنجریاقوں میں بھیجا اور اسی طرح اگر وہ دو چلے لگا کر آئے تو ہم نے ان کو کالج اور انڈوشٹی کے جو علاقے ہمارے اور صوبوں کے اندر ان کو ہم نے محنت کے لئے ادھر بھیج راجستان کے علاقوں میں بھیجا ٹونگ بھیجا جھوٹ پور بھیجا تاکہ وہ جا کے محنت کر اور پھر اس میں یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ وقت لگا رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ یہ محلے کی مزیدار جماعت کے ساتھ مل کر وقت لگا اور اگر ایسا نہیں ان کی مستقل جماعت بن رہے ہیں تو پچھلے ہی شیمائی میں یہ بات تی ہوگئے کہ دو مضبوط پرانے ساتھی محلے کے ان کے ساتھ جوڑ کر لگائیں تاکہ ان کی صحیح تعلیم تربیت ہو ساتھ اور یہ بات بھی تی ہوئی تھی کہ جو پرانے ادرات ان طلبہ اسٹوڈن کے ساتھ اپنا وقت لگا رہے ہیں وہ اس کا اپنا اصل تین دن شمار نہ کریں بلکہ اپنا تین دن بہتر گھنٹے اپنی مزید سے لگا کر زائد وقت دینے کی کوشش کریں اور یہ بہترین موقع اپنی قربانی بڑھانے تھوڑی سی محنت ہے نفذ یاد اور آج ہی ہمارے سامنے پڑھ رہے ہیں اور کل انشاءاللہ یہ اونچے پوسٹ پر اور عہدے پر پہنچیں گے لیکن یہ خالص حقیدے والے اور خالص توحید رسالت کے عالم بردار اور پھر وہاں رہ کر گئے صحیح سنت اور صحیح شریعت کی نشر اشاعت کا وہ ذریعہ بنیں بے شمار شرور اور فتن کے دروازوں کے بند ہونے کا یہ طلبہ اسٹوڈنٹ یہ ذریعہ بنیں اس لئے ان کو کسی درجہ میں بھی ہمیں دوسرا تیسرا درجہ نہیں دینا بلکہ سو فیشد ان پر ہماری میں بلکہ نب بینیجر سارس کیا آج بھی کارگوزاری آرہی مدرسے میں طلبہ کتنے ہیں کہ بھئی ایک ہزار دس ہزار اور کالیج میں کتنے ہیں ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ مدرسے کتنے ہیں کہ دو چار پانچ دس ہیں کالیجز کتنے ہیں لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد میں کالیج ہرے ایک کرو جان تو ایک طلب تو ہمیں ان طلبہ پر محنت اور پھر ان کے سال کے شروع میں بھی ہماری محنت ہے کارگوزاری والا جو اور سال کے آخر میں بھی تشکیلی جو یہ دونوں جوڑ کی تفصیل کئی مرتبہ آپ کے سامنے آ چکی اس کا اگر ابھی تک ہم نے کوئی سلسلہ نہیں کیا ہم اس سلسلے کو شروع کریں سال کے شروع میں کارگوزاری اور بقانی کام کی ترغیب دینا اور مازعین کی مجلسیں لگانا اور پھر سال کے آخر میں ان کی تشکیلی جوڑ کے ہمیں فکر کریں اور ان کے وصولیات بھی جماعت بندی امیر بامور ان کا صحیح روح لگے صحیح وقت لگے اس کی بھرپورہ میں فکر کریں ہر روز مسورے کا عنوان بنا یہ کوئی یہ سال کا دو سال کا یہ کوئی عنوان نہیں ہے یہ تو روزانہ مزیدوار جماعت کا عنوان بنانا چھے مدرسے کے طلبہ پر بھی محنت روزانہ کا عنوان ہے اور اپنے سٹوڈنٹس پر محنت کا عنوان روزانہ کا عنوان اسے آپ اچھی طرح محفوظ کر لیں یہ تو ایک عجوبہ سا چمہ سا بن گیا کہ بھئی کبھی کبھار سوچ گیا جائے ہمیں کچھ ہو رہی محنت حلیل کا سب پوچھتے نہیں نہیں بہت احتیمان کے ساتھ اس کی کارگوزاری روزانہ ہفتواری مشورے میں مہانہ جولوں میں شب گوزاریوں کے اندر انہیں لانے کا بھی احتیمان کرنا اور اسی طرح پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ عام دنوں میں تو ان کو روزانہ محنت کا گریہ اپنے محنت میں جوڑنا ہے لیکن بطور خاص اتوار کا دن ان کے ہاں چھوٹی کا دن ہوتا ہے تو اس کے اندر اور تھوڑا احتیمان کرنا چاہی ان پر محنت کرنے کا جو اور دنوں میں ہمیں نہیں ملے ہاتھ نہیں لے گئے ایسے طلبہ پر جا کر محنت کر کے انہیں مسجد میں لانا بٹھانا کلمہ سکھلانا نمازیں سکھلانا حقیدیں سکھلانا نماز کا دھانچہ سکھلانا تو اتوار کے دن اور تھوڑا احتیمان سے کرنا یہ مطلب ہر کی دن نہیں تھا کہ آپ چھے دن محنت نہ کریں اور صرف ایک دن اس طبقے پر محنت کریں بلکہ ہفتے پر محنت کرتے ہوئے اتوار کے دن جو چھٹی کا ہوتا ہے ہلکہ دن ہوتا ہے اس میں تھوڑا احتیمان کے ساتھ ان پر ہمیں محنت کرنی چھے اور اسی طریقے سے اس طالبات بہت بڑی تعداد میں بچیاں لڑکیاں کالجوں میں یونیسٹی میں جا رہے ایک رخ پڑا ہوا وہ کہہ رہے صرف پڑھائی کے لیے نہیں یہ الہاد اور کفر کئی بیج اور گنیاد ہے یہاں سے شروعات ہو ابھی دو صرف یہ کہ پڑھائی لکھائی ضروری ہے اور اس کے بغیر بہت سارے جو ہے کاغذی کاروائیاں ہیں اس کو ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں فارماللس پوری نہیں ہو سکتی یہ وہ کر گئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بیجے کفر کی الہاد کی یہ بیج جتنے لوگ ایچ کے اندر پڑھنے پڑھانے والے ان کا تو فریضہ ہے کم سے کم روز پڑھا رہے سا وقت ایک مرتبہ کم سے کم یہ کہنا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور نبی عباق علیہ السلام آخر پیغمبر اور نبی ہیں اور ان کا طریقہ زندگی ہمارے لئے قیامت تک نمونہ ہے ایک مرتبہ کم سے کم ہمیں پڑھانے کے دوران روز اپنے گھنٹے میں کہنا چاہئے ورنہ کل قیامت ملنا کیا موقع